باب المسح علی الخوفین خوفین پر مسح کا باب خوف پر نہیں ایسا نہیں کہ ایک پر مسح کرو اور ایک پیر کو دھو ایسا نہیں خوفین اس لئے تصنیل آئے گیا اور خوف کا لفظ آئے گیا جو لیدر چمڑے کا ہوتا ہے یا ریکزین جیسا ہے لہذا کپڑے کے موزے پر مسح نہیں ہے جیسا کہ مودودی لوگ اس پر بھی مسح قرار دیتے ہیں کرتے ہیں خوف ہے خوف اور مسح علی الخوفین کو امام عظم نے اہل سنت کی نشانی قرار دیا تفضیل الشیخین حب الخطنین مسح علی الخوفین کیونکہ شیعہ حضرات وہ تو پیر پر مسح کرتے ہیں موزے پر نہیں اس لئے اہل سنت کی نشانی اصل میں حکم جو قرآن کی آیت الوضو میں ہے وہ پیر کے دھونے کا ہے وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ تو غسل کے بجائے مسح یہ ایک قیاس کے مخالف نہ در آلہ کہ یہ نص قطعی کے خلاف کیسے کیا جائے اسی لئے ہمارے امام امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسح علی الخوفین کا قول اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ میرے سامنے دلیل روز روشن کی طرح سے بلکل واضح نہیں ہو گئی چنانچہ ستر اسی اسی صحابہ سے اس سلسلے میں روایات ہیں حد تواتل تک پہنچے ہوئی امام اور ایسے سے قرآن کی آیات میں تخصیص درست ہے تو لہذا قرآن پاک میں جو ہے وَأَرْجُ لَكُمِ الْقَعْبِينَ دھونے کا ذکر اس کا ہے کہ غیرہ مخفف جو خوف نہ پہنے ہو تب خوف پہنے تو اس سے تخصیص ہو گئی ہے بلکہ بعض ایمہ نے تو مسح علی الخوفین کا ثبوت بھی قرآن کی اسی آیتِ وضو سے دیا ہے وَأَرْجُ لَكُمِ الْقَعْبِينَ ممسوخ کیتا ہے تو اس کو عطف کیا ہے جر کی قرآن ہے حدثنا حناد حدثنا وقی سلیمان عمش ابراہیم النخی عن حمام بن حریس قال بعل جریر بن عبداللہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی صحابی رسول ہیں انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو فرمایا اور اپنے خوفین پر مسح کیا لوگوں نے کہا تاجب ہوا تو لوگوں نے کہا اتفالو حادہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں پہل کو دھونا چاہیے تو حضرت نے فرمایا ما یمنعونی کیا چیز مجھے روکے گی مسح سے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے ایسا کیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَتُ الْحَسَنِ تو اس سے مسح کا معاملہ منسوخ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی روایت ہے اور یہ تو ایمان ہی لائے ہیں سورہ مائدہ کے نزول کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ایمان لائے ہیں سن دس ہجری میں سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے سن پانچ ہجری میں سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ایمان لائے ہیں اور پھر مسحہ کر رہا ہے اس کا مطلب مسحہ کا معاملہ منسوخ نہیں ہوا ہے آیتِ وضو سے تو کہتے ہیں کانا یعجیبہم حدیث جریر حدیثِ جریر لوگوں کو بڑی بھاتی تھی کیونکہ ان کا اسلام نزول معیدہ کے بعد ہے تو لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مسحہ منسوخ ہے اب کوئی یہ احتمال پیدا کرے کہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا پہلے اسلام لانے سے پہلے اور یہ عمل کا جو معاملہ یہ تو اسلام لانے کے بعد کا ہے لہذا نسخ سے معنی نہیں ہے اس کا جواب نیچی روایت میں آ رہا ہے یہ نہیں صاحب جریر بن عبداللہ البجلی نے مصطفیٰ کریم کو جو مسحہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ اسلام لانے کے بعد دیکھا ہے سور مائدہ کے نزول کے بعد دیکھا ہے اس لئے مصطفیٰ کریم کی ایسے سور مائدہ کی تخصیص ہوتی ہے کہ اگر موزہ نہ پہنے ہو تو دھوئے ورنہ مسحہ بھی کر سکتا ہے یہ اور بات رہی کہ غسل یہ عظیمت ہے مسحہ یہ رخصت ہے تو اگر کوئی مسحہ نہ کر کے دھوئے تو یہ بہتر ہے لیکن یہ سنت سمجھے کہ مسحہ کرنا بھی سنت ہے مسحہ کی جواز کا اعتقاد رکھے ورنہ جہاں تردد ہو یا ایسے لوگ ہوں جو شک میں ڈالیں تو وہاں مسحہ کرنا ہی افضل قرار پائے گا اس باب میں دیکھیں کتنی صحابہ کا ذکر کیا ستر اسی صحابہ سے تو مر بھی ہے مسحہ الخوفین لیکن کہتے ہیں اس باب میں حضرت عمر حضرت علی حضیفہ بن یمان مغیرہ بن شعبہ بلال حبشی حضرت سعد ابو ایوب انصاری سلمان فارسی بریدہ عمر بن امیہ انس سہل بن سعد یعلا بن مرہ عبادہ بن سامد اسامہ بن شریق ابو امام باہلی جابر بن عبداللہ اسامہ اسامہ بن سعد یہ اٹھارہ لوگوں کے ارتو یہی پر ذکر کر دیا اور حضرت ابو عیسی ترمزی ابو عیسی ترمزی محمد بن عیسی من سورہ وہ کہتے ہیں جریر بجلی کی حدیث یہ حدیث حسن صحیح ہے اور روایت کی گئی ہے شہر بن حوش شب سے وہ کہتے ہیں میں نے جریر بن عبداللہ بجلی کو دیکھا کہ انہوں نے وضو فرمایا مسح کیا اپنے دونوں خوف پر تو میں نے اس سلسلے میں ان سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور خوفہ ان پر مسح کیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اقبل المائدہ سورہ مائدہ کے نزول سے یہ پہلے کا معاملہ ہے یا بعد کا تو فرمایا ما اسلم تو اللہ بعد المائدہ میں تو اسلام ہی لائے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد سورہ مائدہ غزو تبوک میں ناظر ہوئی تھی سن پانچ اجری میں میں اسلام لائے سن دس اجری میں تو حدثنا بذالی حدثنا خالد ابن زیادہ تنمیزی ان مقاتل بن حیان ان شہر بن حوشب ان جریر و روا بقیہ بقیہ نے ابراہیم بن ادہم ان مقاتل بن حیان ان شہر بن حوشب ان جریر یوں روایت کی دیکھیں متعدد روایات ہیں یعنی یہ حدیث مفسر ہے کیونکہ بعض وہ حضرات جنہوں نے مسح علی الخفین کا انکار کیا اور تعویل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح علی الخفین یہ نزول مائدہ سے پہلے تھا نزول مائدہ سے منسوخ ہو گیا تو ان کے لئے یہ جواب ہے اور ذکر کیا جریر نے اپنی حدیث میں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسح علی الخفین کیا نزول سور مائدہ کے بعد آیت الوضو کے بعد سمجھا گیا کہ یہ مسح علی الخفین منسوخ نہیں ہے بلکہ معمول ہے اور عمل ہے اور مسح علی الخفین کا انکار تو شیعہ کے لئے یہ اہل سنت کی نشانی علامت احادیث متواترہ مشہورہ سے قرآن پاک کی تخصیص بلکہ نسخ تک جائز وصلہ اللہ تعالی لنبی کریم وعلى آلہ والصحبہ موسیقی